چل چلاتی دھوپ اور گرمی میں کچھ لوگوں کو ناک سے خون بہنے کی سکایت ہوتی ہے ناک سے خون آنے کو نقصیر کہتے ہیں گرمی میں اکثر نقصیر کی پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو گرم چیز کھانے سے بھی نقصیر آتی ہے بار بار ناک سے خون آنا یا نقصیر بہنا ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے آج کی بیڈیو میں ہم کچھ گھرے لو اپچار بتا رہے ہیں جو نقصیر کو روکنے میں آپ کی مدد کریں گے تو پوری جانکاری کے لئے بیڈیو کو لاش تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں تھنڈا پانی سیر پر دھار بنا کر ڈالنے سے ناک سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے نقصیر آنے پر ناک کی وجہے موں سے سانس لینا چاہیے پیاج کو کٹ کر ناک کے پاس رکھنے اور سونگنے سے ناک سے خون آنا بند ہو جاتا ہے ناک سے خون بہنے پر سیر کو آگے کی اور جھکانا چاہیے سواگے کو پانی میں گھول کر نتھنوں پر لگانے سے نقصیر بند ہو جاتی ہے بیل کے پتوں کا رس پانی میں ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں سیو کے مربے میں الائچی ڈال کر کھانے سے نقصیر بند ہو جاتی ہے بیل کے پتوں کو پانی میں پکا کر اس میں مصری یا بتاسہ ملا کر پینے سے نقصیر بند ہو جاتی ہے زیادہ تیز دھوب میں گھومنے کی وجہ سے ناک سے خون بہرہا ہو تو سر پر تھنڈا پانی ڈالنے سے ناک سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے نقصیر آنے پر کپڑے میں برف لپیٹ کر روگی کی ناک پر رکھنے سے نقصیر رکھ جاتی ہے ایک بڑا چمچ ملتانی مٹی رات کو آدھا لیٹر پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح کو اس پانی کو نتھار کر پینے سے ناک سے خون آنے کی پریشانی سے فائدہ ملی گا لگ بھگ پندرہ سے بیس گرام گلکند کو صبح سامدود کے ساتھ کھانے سے پرانی سے پرانی نقصیر ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ تھے نقصیر روکنے کے کچھ سرل سے آرہبیدک اپچار جو ہم نے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں تک ساجہ کی ہیں ہمیں امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکراب کر بیل آئیکن ضرور پریش کریں موسیقی